بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایون ٹی وی کے ساتھ میں ہوں ناصر جہانگیر نظر ڈالتے ہیں اب تک کی ہیڈ لائنز پر پارلیمانی کمیٹی برائے قومی سلامتی کا ان کیمرہ طویل اجلاس ڈی جی آئی ایس آئی نے اہم خارجہ امور داخلی سلامتی اندرونی چیلنجز پر بریفنگ دی تنازع کشمیر افوانستان کی حالیہ صورتحال پر بھی بریفنگ دی گئی سیاسی قیادت کا بریفنگ پر اظہار اتمنان افوانستان میں امن ترقی اور خوشحالی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار سوال و جواب کا سیشن بھی ہوا آرمی چیف کی اجلاس میں شرکت وزیراعظم شریک نہیں ہوئے آرمی چیف نے سوالات کے جواب دیئے بریفنگ جامے تھی شہبار شریف کا کہنا ہے خارجہ پالیسی اور داخلی صورتحال پر تفصیلی جائزہ پیش کیا گیا وزیر داخلہ شیخ رشید نے کہا قومی سلامتی کے معاملہ پر اپوزیشن اور حکومت یک جاہیں شاہ محمود قریشی بولے قومی سلامتی کے امور پر قومی اتفاق رائے ہونا چاہیے پاکستان کا مفاد مقدم ہے اسی کو سامنے رکھیں گے اجلاس سے قبل اسکری قیادت سے ملاقات میں ملکی سلامتی باہمی دلچسپی کے امور پر تفصیلی تبادلہ خیال ہوا سپیکر اسد کیسر کا ٹوئٹ معیشت حکومتی پالیسیوں کی وجہ سے مضبوط ہو رہی ہے وزیر آزم عمران خان کہتے ہیں ایف بی آر نے ملکی تاریخ میں پہلی بار چار ہزار سات سو بتیس ارب روپے ٹیکس ریوینیو حاصل کیا ہے گزشتہ سال ایف بی آر نے چار ہزار چھے سو اکانوے ارب روپے ٹیکس وصولی کی روان سال ایف بی آر نے اپنے حدف سے اٹھارہ فیصد زائد ٹیکس وصول کیا وزیر آزم کی ایف بی آر کو مبارک بات وزیر آزم عمران خان سے گورنر سندھ عمران اسماعیل کی ملاقات سندھ میں وفاق کی جانب سے جاری ترقیاتی منصوبوں پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا تحریک انصاف کی آئندہ تنظیم سازی کے لائے عمل پر گفتگو ملاقات میں سینیٹر سیفلا نیازی آمیر محمود قیانی اشرف قریشی بھی شریک تھے حکومت کی طرح نیب بھی نالائک اور نا اہل ہے چیئرمین نیب سیلیکٹڈ حکومت کے ہاتھوں بلیک میل ہو رہے ہیں پیپلز پارٹی رینما سعید غنی کی کڑی تنقید کہتے ہیں نیب کے قانون کا غلط استعمال سب سے زیادہ چیئرمین نیب کر رہے ہیں حلیم عادل نے غلط طریقے سے لوگوں کو زمینیں بیچی ہیں نیب ساکھ بچانے کے لیے حلیم عادل کو گرفتار کرے کرونا کیسز میں پھر اضافہ ہونے لگا گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں بارہ سو ستر نئے کیسز ریپورٹ مصبت کیسز کی شراط دو اشاریہ سات دو فیصد رہی ملک میں وائرس سے مزید چوبیس افراد انتقال کر گئے مرنے والوں کی تعداد بائیس ہزار تین سو پنتالیس ہو گئی وبا اب تک نو لاکھ ساٹھ ہزار کے قریب افراد کو متاثر کر چکی ہے بیرونے ملک جانے والوں کی مشکلات میں کمی آنے کا امکان امریکہ کی جانب سے پاکستان کو عطیہ کی گئی موڈرنا ویکسین کی پچیس لاکھ ڈوز کی کھیپ آج پاکستان پہنچے گی ذرائع وزارت سیحت کے مطابق بیرونے ملک جانے والوں کو موڈرنا ویکسین لگانے کے حوالے سے جلد حکمت عملی تیہ کی جائے گی شدید گرمی میں بجلی غائب شہریوں کے لیے دورہ عذاب ملک بھر میں بجلی بہران شدت اختیار کر گیا غیر علانیہ اور طویل لوڈ شیڈنگ نے عوام کی زندگی اجیرن کر دی شہروں میں آٹھ جبکہ دہی علاقوں میں دس سے بارہ گھنٹے تک بجلی کی بندش کئی علاقوں میں کم ولٹیج کی شکایت ملک میں بجلی کا شارٹ فال چھ ہزار میگا وارٹ سے تجاوز کر گیا پانی کی کمی کے باعث تربیلہ ڈیم کے بجلی پیدا کرنے والے آٹھ یونٹ بند بجلی کی طویل لوڈ شیڈنگ جماعت اسلامی کا گجرانوالہ میں احجاجی مظاہرہ بڑی تعداد میں کارکنوں اور شہریوں کی شرکت مظاہرین کی جیٹی روڈ پر حکومت کے خلاف شدید نارے بازی ادھر نون لیگ نے ملک میں غیر علانیہ لوڈ شیڈنگ کے خلاف پنجاب اسمبلی میں قرارداد جمع کرا دی اور ملک کو لوٹنے والے انجام سے نہیں بچ سکیں گے کرپٹ اناثر نے ملک و قوم کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کہتے ہیں عوام کرپشن کا خاتمہ بد انوان اناثر کا کڑا اتصاب چاہتے ہیں لوگ چاہتے ہیں ملک لوٹنے والوں کو عبرت کا نشان بنایا جائے عوام کرپشن کرنے والوں کے ساتھ نہیں ہے دیانتدار قیادت ہی ملک کو مسائل سے نکالے گی ای ون ٹی وی سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے آپ وزیٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ www.a1tv.pk اس کے علاوہ آپ ہمیں فیس بک، ٹیوٹر، انسٹاگرام اور یوٹیوب پر بھی فالو کر سکتے ہیں دیکھتے رہیے ای ون ٹی وی سب پہ نظر اندر کی خبر